جی میری سار چھتالیس سال ہے جب میں چھتالیس سال ماشاءاللہ تو ہمارے بھائیوں کو نا تھوڑا سا یہ دماغ کو باتھا ہے کہ یار یہ جو وی پنجیس سال والے منڈے چھوڑے ہیں منڈے چھوڑے یہ تیس والے شاید ان کا کام ہے آماری تو عمر ذرا چالی بیالی تو ہم شاید نہیں کر سکتے آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں کوئی تھوڑا ان کو گائیڈ کر دیں جی پھر وہ پاکستانی میں ایک مثال ہے نا شاید کب نٹ کو نہیں سنی ہوگی کہ ہمیشہ انسان کا یقین کامل ہونا چاہیے پیر کبھی کامل نہیں ہوتا کسی پہ بھی یقین کرو تو دل سے کرو اور دوسرے نمبر پہ کبھی حیمت نہ ہاروں گی میں آپ کے ایک مام چوٹی بات بتاتا ہوں پھر میں ڈنکی لگا کر آیا اٹلی میں جب میں ایک پہاڑی ہے ایران میں آخری پہاڑیت کا نام ہے مارکو جب اس پہ میں چڑھنے لگا پانچ میٹے گزرے تو سر میں نے کہا یہ بڑا مشکل کامل اس نے ہی پہاڑی ہوں چی ہے سانس میریا زیادہ ہو گیا ٹانگی بھول گی میں نے کہا دفع کرو پاکستان واپس چلو کونی جانا سر میں بے گیا سر میرے کلو ننگے بچے بی بیاں بچے بی بیاں ننگے میں ہیں یار یہ کرے بی بیاں جا سارے دینے دونے بندے ہیں سر میں اٹھے پھر اسو بار نہ بوسنیاں سربیاں کروشیاں سوہاں تھا پاڑ کر آسکی دینے میں سونہ سونہ سال دین منٹیاں تو پہلو وی وی مینٹ اٹھے چوٹیاں جاگے پہنے وی وی پنجی پنجی تو تین تین سگڑ پینے پھر منٹیاں نے میرے پہنچنا اٹھنیاں چوٹیاں پھر کیا بات بھائی رہا جمعہ کہا کامل نہیں ہوتا یقین کامل ہوتا جب یقین کامل ہو تو پھر پیر کامل ہوتا ہے یہی ہے یہ جو کہتے رہتے نا عمر اتنی ہو گئی ہے دماغ کمزور ہو گیا ہے گل یاد نہیں رہتی ہے کچھ نہیں ہے بس یقین مضبوط کیوں اجاز صاحب مجھے جی مجھے